نمشکر مطروں میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبروں کی کرتے ہیں شروعات سرکار کے اپ لبجے کو گھرگر بتانا ہے موکھی وقتہ کے روپ میں جے پرکاس سنگھ اوم پرکاس اور ادھیاک چھتہ منڈل ادھیاک شکرکن کسیب نے کیا بیٹھاک کا سنچال مہامنتری صدیب باٹھاک نے کیا بیٹھاک میں اپسچیت گام سنہوجک نیرچکانت مصرہ پرابیل اپادیہائی حرکی ستیواری اوم پرکاس مصرہ جے پرکاس مصرہ سنیندر چوان ستیندر چوان سہی تمام لوگ موجود تھے جلادکاری کا ریالے پر آج عزمت کر نگر پنچائت کی بھاری سنکھیں میں لوگ ہاتھوں میں تکتی اور ڈسٹ بین لے کر پہنچے جس میں مئی لائیں بھی سامل تھے لوگوں کا اینہ ہے کہ نگر پنچائت ادھیک عزمت کر کے اوپر ڈسٹ بین کبھن کا آروپ لگایا گیا ہے جو کلت ہے جبکہ سفی نگروازیوں کو دو ڈسٹ بین ملا ہے جس میں ایک ہارا ونیلا ہے انسوان سنگھ نے بھی آروپ لگایا کہ کچھ لوگ دورا آجمت گھر چیرمین پرسنات سونکر دورا دیکھئے گئے وکاس کو دیکھ کر جلن ہوتی ہے اور راجنتک دویس پس بھی روت کرتے آ رہے ہیں جبکہ چانچ کرنے کوئی بھی ادھیکاری آجمت نہیں آیا اور بند کمری میں چانچ کر نگر پنچائت کے ادھیک کے اوپر دوستہ روپن کر دیا گیا ہے وہی گیاپن لے رہی آج تصویل دار آنیل کمار پاٹھک نے کہا کہ یہ آپ نے ملا ہے جلادی کاری کو آگرد کرا دیا جائے گا اور جو انجردیس ہوگا اس کے انسوار کاروائی کی جائے گی کیا کچھ کا انسوان سنگھ اور آنیل کمار پاٹھک نے آپ کو سنواتے ہیں میں انسوان سنگھ نگر پنچائت آجمت گھر کا نباسی ہوں ہم لوگ یہاں آجم گھاڑی کتیت ہو جائیں نگر کے سبھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ لگ بک یہاں پہ آئے ہیں دستبین کے کمبند میں یہاں پہ ہمارے چیئرمن پہ آروپ لگایا کہ دستبین کا انہوں نے نئی باتا نگر پنچائت میں اور گبن کا آروپ لگایا گیا ہے جبکہ ہمارے نگر میں پرتیق گھر ہر وارڈ میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے دستبین نہ دیا ہو اور کل پر پر ہم لوگ نیوز دیکھے پیپر میں کی چار سو کچھ نیوز بالتیاں باٹی گئی جس میں آپ میں یہاں کہانے آیا ہوں ڈی ایم صاف سے ڈی ایم صاف سے سبھی جتنے لوگ ہیں آپ سبھی میتر لوگوں سے کی آروپ جو بھی مطلب ہمارے ہاں بالتی باتی ہے نہیں باتی آپ لوگ ایک بار اپنے افسر گا کے پتا کریں کی اگر کوئی بھی اگر مال یہ کوئی گھر پہ اگر نہیں بالتیاں باتی گئی تو جو بھی ہمارے چیئرمن پہ اور چاہے ہم لوگوں پہ جو چاہ جانے لگا دیجئے پیکن جب ہر گھروں میں باتا گیا ہے تو یہ بینہ مطلب کارک کیوں لگایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے مطلب سے دیکھیں ایک بار بتا رہے ہیں یہاں چیئرمن صاحب سے کوئی مطلب ہے نہیں ہم لوگ نگر کے پبلک ہیں ہم لوگ پبلک کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں جب تک جب سے چیئرمن صاحب چیئرمن چناؤ جیتے ہیں تب سے کوئی نہ کوئی لے کے مدہ اٹھایا گیا جیسے مالی دو اپریل کی ایک گھٹنہ آگئی ان کے ساتھ میں اس گھٹنے میں وہ جیئن پور اور تفل کے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے تھے اس کے باوجود ان کو پھفایا گیا میں وہاں پہ وہ اجمرگڑ سویکوڑو بھیڑ میں لوگ کہیں ہمارے یہاں بیٹھ کے جی کو مالی ارپر کر دیجئے مالی ارپر کر کے وہ چلے گئے پھر ان کا ہیڈ لائن میں نام آگیا ہر جگہ ان کو کئی سے پھفایا جا رہا ہے کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بینہ ملک کے ہمارے چیئرمن کو نہ پھفایا جائے اور کیا چاہیں گے ہمارا چیئرمن نہیں دوس ہیں ان کو پھفایا نہ جائے ابھی آپ لوگ انتاری سے ملے کیا آسو سنگلہ آف آفن دیا کی جو صحیح اس کی جانچ کیا جائے جائے گا ہم لوگ اس بات سے بھائی چیئرمن صاحب کی طرف سے کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے چکتے ہیں نگر پنچائیت کے لوگ آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نگر پنچائیت کے سبھی گھروں میں دوسریل کا بترند ہوا ہے جو دوسریل ملا ہوا ہے اور کوئی ریپورٹ تکی ہے کسی نے جانچ کیوں کہ شاید دوسریل کا بترند نہیں ہوا ہے انہوں کا کہنا نہیں ہم سبھی لوگ آئے ہیں پورے نگر واسی سب کو دوسریل ملا ہوا ہے اس کی پھر سے نسبق جانچ کرا لی جائے اور جانچ کرا کے تب کوئی کسی کو پر آرپ لگا ہے ہم نے لے لیا ہے دیم صاحب سے دیم صاحب کو گیابل دوسریل جائے گا اور ایک نسبق نیاز کرا لی جائے گی ہوتری پردیس بہوانی مان سن نرمار کرمکار کلیان ووڈ سلکھناو کی انترگت پنچ کرت سلمکوں کو پودر پودریوں کو سائیکل بترند کیا گیا جس سے انہیں کی چہرے پر خوشی دیکھی اپسرہ مائک سنگملا نے کہا کہ آج انتراشتری مہدادی وز سرکار نے بیوستہ ان بالکاؤں کو لاغو کی ہے جو ہائی سکل پاس کر جو ہائی سکل پاس کر کے جس میں آتے ہیں سبیدہ ان کے لیے ہے جس کے بالکائیں اپنے سندہ سادن سے کالے جا سکیں اور سکشت اور آتمنی دوار ہو سکیں آج سبناتے ہیں کہ اس پر مائک سنگملا نے کیا کچھ کہا سر آج سائیکل بترند کارکرم کیا گیا کس سیوجنا کی انترگیا کیا کتنے بچوں کو سائیکل بترند کیا جائے گا انتراشتری مہیلہ دیوست کے افسر پر سنت رویدہ سکشہ ساہیتا یوجنا کی انترکت پچاس بالکاؤں کو سائیکل کا بترند کیا گیا ہے اور اسی طرح کے کارکرم ہم آگے بھی ہر مہا کے انساب سے کرتے رہیں گے ساسن کی منسا گنورو جو بالکاؤں ہیں کچھا دس پاس ہیں انٹر پاس ہیں ان کے لیے یہ ورسطہ کی گئی ہے تو اس میں ہم پریاس کریں گے کہ برابر یہ چلتا رہے کارکرم اور جب بھی اگلے اس میں ہم نے ڈیڑھ سو بالکاؤں کے لیے سائیکل بترند کا کارکرم رکھا ہے اگلے ماہ جب دی ہوگا تو اس کی کارکرم کیا جائے گا کن بچوں کے لیے سائیکل کر رہے ہیں چلی جو بچے ککسہ دس پاس کر کے فسٹیئر میں جاتے ہیں یا جو انٹر پاس کر کے گریجوشن کے لیے اپنے ویدیالے جانے کے لیے ان کو آنے جانے میں کوئی اسیودھا نہ ہو تو اس کے مدینے جار سرکار نے پریاس کیا ہے کہ ایسی بالکاؤں کو جو بیدیال ہے جن کو دکت ہوتی ہے ان کے لیے سائیکل پریاف کاؤسٹ کیا کوئی کٹیگری نیدھاریت ہے کہ جو برینڈیٹ سائیکل ہیں ایٹلس اے ون ہرکولیس جو برینڈیٹ سائیکل ہیں وہی بالکاؤں کو بالکہ کوئی بچہ پڑھنے میں تیز ہو یا کس طرح کے کٹیگری جو پنجگر تنرمار سرمک ہوتے ہیں ان کے سب ہی کے بچوں کو ہے میدھاوی کے لیے ایک سکیم ہے اس میں سب ہی جو بھی پنجگر تنرمار سرمک سرمکائیں ہیں ان کے بالک بالکاؤں کے لیے بیوستہ یہ جنا ہے انتراشتری مہیلہ دیوست پر آجمگر جنپت کے اتراولیہ میں مہیلہ پولیس جوگی کی سوکات ملئے جس سے مہیلہیں نیسن کو چھوکر اپنی ہر سمسیہ مہیلہ پولیس قرمیوں و عدکاریوں کو بتا سکیں گی ساسن کے نردیس پر مہیلہ دیوست پر آج اتراولیہ میں ریپورٹنگ مہیلہ پولیس جوگی کی اسٹھاپنا کی گئی اس میں مکعتید کے روپ میں امردہ رائے وارڈن کسٹروبہ ویدیالے نے فیتہ کارٹ کر کیا پتہ دیں کہ نکٹ بھویسے میں ان تحصیلوں مخیالے پر بھی ریپورٹنگ مہیلہ چوکی اسٹھاپیت کی جائیں گی مہیلہ ریپورٹنگ چوکی میں سبھی پرکار کی اس میں آپ ہیار درج کرنے کے ساتھ ہی انویسٹیگیشن آت کی بھی سبدا ہوگی ابھی اسیتھانے کے ہی ایک ہی اس سے میسن چالت کیا جائے گا یہاں پر مہیلہ چوکی انچارج اور آرکشیوں کی بھی تیناتی کی جائے گی اتروریہ مہیلہ ریپورٹنگ پولیس چوکی پر ابھی کانسٹروبیلٹی نادیویدی کو پربھار دیا گیا ہے پربھارن رکشک پنکش پانڈے نے بتیا کہ ان چوکیاں کے کھلنے سے مہیلہوں کو کافی سہولیت ہوگی اور چوکی پرجا کرنی سنکوچ مہیلہ پولیس گرمیوں کی دیکھئے اس چوکی کو کھلنے پہ تو بہت سارے فائدے ہیں جو کی تھانے پہ آم مہیلہ آنے میں تھوڑا سا جیجک محسوس کرتی تھی تاکہ مہیلہ چوکی ہرپڈس کھلنے کے وجہ سے آج کے دن میں ہم ہماری جو بھی مہیلہ آئے ہیں انہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی بے جیجا کو آکے اپنی ریپورٹنگ کر سکتی ہیں اپنی پروبلم سکتی ہیں اور یہاں کی جو مہیلہ ہیں سست پولیس کے روپ میں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ جا کر کے ان کا ہیلپ بھی کر سکتی ہیں آپ ایک کھلوا کی وارن بھی ہے آپ نے بچوں لوگوں کی اس کے بارے میں چاہتے ہیں ہم بچوں کو سرپرثم اپنے بچوں کو یہاں کے ہلپ لائن کے بارے میں ممنز پاور لائن کے بارے میں ہم بچوں کو یہ جانکاری دیتے ہیں کہ ابھی وہ کہیں بھی ہو کسی پرکار کی پروبلم میں ہو اپنی وہ پروبلمس کو اس نمبر پہ اس ٹال فری نمبر پہ کال کر کے اپنی پروبلمس کو بتا سکتے ہیں اگر وہ کسی انہیں پرسن سے بے جیجا کو نہیں بتا سکتے ہیں تو جو دس نبے ہلپ لائن ہے پاور رومن لائن جو کھلا ہوئا ہے اس پہ وہ بے جیجا کو بتا سکتے ہیں اور وہاں سے جو بھی کاروائیوں ہونی ہوں گی وہ ہوتی ہیں آجمگر میں استیت کرتار پرو بائی پاس پر آجمگر چلڈرین ہاؤسپٹل دورہ جتنی سلک سواد پریکشن میں جانچ سیور کا اوجان کیا گیا جس میں بھائی سنکھیں میں لوگ پہنچے اور سواد سیور میں اپنی جانچ کرائی ڈاکٹر راجی سیدو نے کہا کہ آجمگر چلڈرین ہاؤسپٹل کا عدیس جنجن تک سواستی پہنچانے کا ہے جسے عام آدمی تک اس کا سبدا پہنچ سکے اور اس طرح کی کارکرام لگاتار چلائے جا رہے ہیں جیسے ہزار لوگوں تک اس کا سبدا پہنچی ہے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر راجی سیدو کی دورہ سلک سواست پریکشن کا کار بہت ہی پر سنسنی رہا ہم سبھی لوگ آپ کے اس کار کے لیے بہت بہت دھانے بہت دینا چاہتے بھمیسی میں بھی آپ سے یہی امید رہے کہ آپ جانتا کی سیور کرتا رہے ہیں سوارگی رام پوزن پٹیل کی نیدھن پر آئیو جید سردانجلی سبھا میں ان کی آواز تیلیر گنج پریاغ راج پہنچے اور ان کے پوچھتر پر پوس پارپیت کر سردانجلی دی سمجھوادی پارٹی کے پردی ستدرک شنرے ستم نے بھی سردانجلی ارپیت کی سری بیسکرما نے کہا پچھڑوں کی بات کرنے والا سمجھک نیائے کا عیدہ ہمارے بیش سے چلا گیا سمجھوادی پارٹی کی آوپرنشاتی ہوئی ہے سنکلب لیتے ہیں کہ ان کے سپنوں کو پھرا کریں گے پروہ منتری راماسری بیسکرما کا لقنوں سے پریاغ راج آگون پر جگہ جگہ سواگت بھی کیا گیا سپاہ کار کرتا ہوں تب تھا بیسکرما سماج نے کار کرتا ہوں دورہ نباب کنز کوڑی ہار تیلیر گنج پرانا کٹرا ساگنج محلہ میں شواگت کیا ورانسی سے خبر ہے جہاں راجنیتک سوار تھا پدلول اپتہ کے حلالچ میں کچھ لوگ جاتیوں کو اپمانت کرنے کا کار ساروجنک منج سے کرتے ہیں تاکہ ان کے آقا پرسند ہو کر ایسے بیقیوں کو منتری ویدھائک بنا سکے بوچپوری اپنے اتا دینے سلا لیا دو نرہوہ نے ایک ٹی بی چنل کے کارکرم میں اپنے پارٹی کی نتاؤں کو پرسند کرنے کے لیے ایک پارٹی بی سیس کو ایک چاہ سے جوڑتے ہوئے اپمانا کے جنک سبتوں اتنا ہی نہیں نرہوہ نے اپنے ویکتب کے مادیم سے بھی پارٹی بی سیس سے جوڑی سبھی چاہ دیاں خاص کر یادو سماج کو لکش کر کے اپمانچنک کی پڑھنے کیا ہے نرہوہ کے اس کرتے کا گووردھن پوجہ سمیت پروت کرتی ہے اس کرم میں آج آزاد پارک لہورابیر پر نرہوہ کے بدھی کے سدھی کا یک کارکر موجود کیا جا رہا ہے جس میں پنڈیت جنوں نے منترچار کے ساتھ منتر کرتے ہوئے ہونکنڈ کی اگنی کو پجولد کیا وہاں اتوسط جنوں نے ہونکنڈ میں اپنے ہاتھوں سے آوتی ڈال کر بھگوان سے نرہوہ کی سدبدھی کی پراتنا کی اس کے ساتھ ہی اپنی پرکار کی سلوگن لکھے تکتیاں لے کر لوگ نعرے لگا رہے تھے اور نرہوہ کے پرتی اپنا آقروس پیٹ کر رہے تھے اس افسر پر اتوسط ادھیلی وہ اقروسد جنوں کو سمبزد کرتے ہوئے گورتن پوجہ سمیت کے دھکچ سالین یادو نے کہا کہ یادو سماج بھگوان سرکشن کا بنسج ہے اور بھگوان سرکشن کی بھاونہ کے اندروپ بھی بھی نجاتیوں وہ سماج کو جوڑنے کا کام کرتا ہے یہی نہیں یادو سماج جات وہ دھرم سے اوپر اٹھ کر جنتہ کے ہیت کی پڑائی لڑتا ہے اور ان کے رکشہ کرتا ہے یہی وجہ رہی ہے کہ آج یادو سماج کی لوگ جیون کے پردیک چھتر میں جیسے ڈاکٹر، انجینئر، ویگیانی کھیلو سیدہ آت کے ساتھ کھیتی کسیانی راجنیت و سماج سوا میں کار کرتے ہوئے دیس و جنتہ کی سیب آخر ہے کنطو ایک راہشتری ستہ دھاری دل نے پچھلے کچھ سمجھ سے یادو سماج کو اپنے دل کی نتاؤں کے مادہم سے اپمان کرنے کے کار کر رہی ہے اسے قرآن میں نرہوہ نے یہ اکچھا میں کار کیا ہے یادو سماج میں نرہوہ جیسے پد للوپ تتھا سوارتی بیکتیوں کی کوئی چکر نہیں ہے ہم نرہوہ کا سماج اکوائز کار کرنے کی اپیل کرتے ہیں نرہوہ کے اس انہائتک قرطوہ اس سے کارن سماج میں اوپجی آقروس و عبروت کے کرم میں گووردن پوجہ سمیتنی آج پرطھم چڑھن میں اس نرہوہ بدھی وگدی کا یا آجن کیا تاکہ نرہوہ کی آنکھ کھل جائے تتھا سماج سے چھمائی آجنہ کر لیں یا دیو ایسا نہیں کرتے ہیں تو سگرہی ہم لوگ بدھی کاروائی کرنے کو باتیں ہوں گے پدائیو میں انتراشتی محلہ دیوس کی موقع پر سماج سے بھی گوروستانے کی پتنی نے سامدہ ایک سواسکیندر بیسولی میں پہنچ کر آساہو تتھا گربہوتی محلاؤں کو ساریہ عبید رد کی جس سے محلاؤں میں کیا نام ہے وہ میرا نام شیوانگی ہے میں بیسولی میں وائپ آب مستر گوروستانی اور آج انتراشتی محلہ دیوس کی پلکش میں میں سامدہ ایک کندر بیسولی جلہ بادائیوں میں اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا طوفہ گربہوتی محلاؤں اور ان آشاہو کے لیے سانیاں بھیٹتی گئیں اور میں اسی طریقے سے آگے سما سیوہ کرنا چاہتی ہوں آجنگڑ میں انتراشتی محلہ دیوس کی اوسر پر سموار کو دس ستری امام کو لے کر آنگنباری کارکتریوں نے ام بیٹھ کر پارک میں دھرنا و پردرسن کیا اس طرح مکہ منتری کو سمبودی تک گیا پن جلاتی کاری کوشن پا آنگنباری کارکتیوں نے کہا کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے تو آگے آندولن کے لیے بادے ہوں گے آنگنباری کارکتریوں نے یوگی سرکار پر حملہ بولتی ہوئے کہا کہ جس طرح وہ ہماری حق کو چیند رہے ہیں اسی طرح آنے والے چناؤں میں ہم مائلائے ان کو گدیس اتار پھیکیں گے آنگنباری کارکتریوں نے کہا کہ آنگنباری مائلاؤں کو بینہ پینسن گریچوٹی دیئے ہی سیوہ نیوریت کر دیا گیا انہیں آنے راجیوں کی بادتی پینسن وہ گریچوٹی کے ساتھ سیوہ نیوریت تک کلاب دیا جائے انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار کیا دی سانوشار ہر پانچ سال پر انکریمنٹ کا پراؤ مینی آنگنباری کو دس ہزار سائقہ کا ماند پردان کیا جائے انہوں نے بھی کہا کہ ماتر سمیت کی خاتے میں ان پراشن اور گود بھارائی کا پیسہ بینکو دولہ لو بیلنس چارٹ کے روپ میں کار دیا جا رہا ہے اسے بند کیا جائے اور ہارٹ کوکٹ میل سہید پردانوں کا حق تجیب بند کر سمجھ بجٹ آنگنباری کارکرطیوں کی خاتے میں بھیج جائے انہوں نے کہا کہ آنگنباری کارکرطیوں کے شاہ چوم شاہیتہ شمور کی سمبدتہ کے کارم ہو رہی سمجھ پر نیو وارن ہی تو ان کی سمبدتہ کا شماعت کیا جائے کیا کچھ شمیترہ سمجھ جیلا دیکچ آج آم گرنی سنواتے ہیں آپ کو سمجھ مانگ ہے آپ لوگوں کو جریے سے کی یہ ہماری مانگ پوری ہو اتنا دن تک ہم شیوہ کی 22 سال کے بعد ہم کہاں جائیں گے اور کس کو لے کر کھڑا ہو گے اور ہم کھائیں گے کیا پہنے گے کیسے رہے ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ اس کا سرکار اس کے باڑ بھی محلہ دیو اسی لیے ہم لوگ کتری ہوئے ہیں تاکہ سرکار کے کام تک آو جائے یہ گونگی بہرے سرکار ہو گئی ہے ہماری کوئی بات چونی نہیں رہی ہے کی کوئی بات چون رہی ہے آنگن باڑی کی محلہ چوچڑ بند کرو کاتے ہماری دس مانگ ہے ایک دوسرا مانگ یہ ہے کہ آنگن باڑی کے کھاتے میں نہیں دیکھ کر چنو حوالوں کے ساتھ انہوں نے لگا دیا ہے جھگڑا کا بھی سہ بن گیا ہے چلیے جو لوگ ہیں آگے کے لیے بھی سرکار کو چاہیے کم سے کم ان کی مانگ یہ ہے ہماری کم سے کم ایک تین ہزار لگ بھگ ایک پین سن دے آگن باڑی جو جن کو بہت سال میں نکال رہے ہیں ایک جیو بنا دی دو مہینے کا ہمارا مان دے بھی کٹ لیے کرونا کال میں انہوں نے ہم سے کام کر آزم گڑ کے لالگرین تحصیل پرسر کے سبھاگار میں مہینے دیوست پر مصن سکتی ناری سرک ناری سم ناری شوہ و لمبر پر راج استری مہینے حاک پر مصن 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 سکتی پردیش سرکار دورہ شوہ مصن 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 موسیقی 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 ایڈی وین کے مادہ ہم سے کرائے گیا اس سفر پر سری اگریسین کرنیا انٹر کالیج آزم گڑھ کی شاتراؤں دورہ سواگت کی پرستود کیا گیا اس کے ساتھ ہی مہلاؤں دورہ پروہاری منتری سہیت جن پرتنیدیوں اور ورشت ادھکاریوں کو پوز بھگوچ دیکھ کر اوہی وادن کیا گیا پروہاری منتری نے کہا کہ مہلاؤں سکتران کے لیے سرکار جس طرح کارے کر رہی ہے اور اس کا حملوں کو جڑدار سواگت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اوڈی پی کے چھتر میں ایمام شیم شاہدہ شرموہ کے دورہ مہلاؤں کو روشگار کی آفصر پرابت ہوئے ہیں جس سے مہلاؤں آدم نربھر بن کر اپنی پریوار کا بھرن پورشن کر رہی ہیں مہلاؤں آج کسی بھی چھتر میں پورسوں سے پیچھے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آج مہلاؤں سکتے کرنے کے کرنے جردی روت پڑھنے پر کھر سے رات میں بھی باہر نکل کر کاری کر سکتی ہیں آگے انہوں نے بتایا کہ اوڈی پردیس میں تین بیشوی دیالے کا دن مارک کریا جا رہا ہے جس میں آزم گڑ میں بھی آزم گڑ بیشوی دیالے بننا ہے آزم گڑ میں بیشوی دیالے بن جانے سے یہاں سکھا چھتر میں کافی پرگتی ہوگی اور یہاں کے چھاتھ چھتروں کو اس کا لاب ملے گا پرمانے پرمانے منتری نے بتایا کہ اتر پردیس ترکار دوارہ آم جنبانس کے لیے بھی بھرکار کے اتنے سنچال کی گئی ہے جس کا لاب پاتر بھیکتیوں کو مل رہا ہے کیا کچھ کا منتری سریشنہ نے آپ کو سنواتے ہیں آج انتراشتی مہیلہ دیورش کے افسر پر میں سبھی ماتری سکتی کو نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں اور سکتی کا پنج ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دیش کی آدھی آبادی دیش کی ترقی کے لیے مہتپون راستے نکالتی ہے دیش کے سسیو پردھان منتری آدھنی سیری نریندر مہدی جی نے اور اتر پردیس کے سسیو مکھے منتری یوگی آدھی تیناج جی نے لگاتار مہیلہ سسکتی کرن کے کارکم چلائے ہیں اتر پردیس میں وشیش کر مہینہ مکھے منتری یوگی آدھی تیناج جی نے کیا ہے مہیلہ سرکشہ پر مہینہ مکھے منتری جی کا بہت جبردست فوکس ہے اور ساتھ ہی ساتھ روجگار کے اوسر پیدا کرنا چاہے اوڈی اوپی کے مادھیم سے اور اس کا سب سے بڑا سسکت ادھارن ہماری یہاں کی پورو سانسد نیلم جی کھڑی ہے کہ جس طرح سے اوڈی اوپی کے مادھیم سے جالاؤن کے کوچ تحصیل کے گرام روحہ میں انتراشتر مہیلہ دیوست کے اوسر پر ڈی پی این پابلک اسکول میں ایک بھب سمارو کا عجن کیا گیا جس کی ادھقشتہ رمارانجرنجن جھانسی جالاؤن لیلت پرویدان پر سلسل دستیانے کی اپنے دونوں میں کہا کہ مہیلہوں کو گھر کے دستے کی جمہداری کے ساتھ سماج کو جاگرو کرنے کی بھی جمہداری ہے جو مہیلہ ہیں نوکری کر رہی ہیں راجنید کر رہی ہیں ان کو آگے آ کر اپنا ہے ان کو اپنے پریوار کا سماج کا نام روشن کرنا چاہیے اس کارکرم میں اپنے دونوں میں اپنے دونوں میں سچیو پاونتی باری ستیدر زنگ کرچر مکیہ مینٹر دھنورا سہت سیکڑوں میں مہیلہ ہیں موجود رہے کیا کچھ کہا ڈاکٹر آرپی دیرنجن اور روان دیرنجن آپ کو سنواتے ہیں آج جو مہلا دیوست کے اپسار پر جو کارکرم ہوئے ہیں دیدھیالائے میں کیا کارکرم ہوئے ہو کس کو جو پروسکار بترن ہوگا ایسا ہے مہلا سمجھے کہ ہم نے چودہ گاؤں کی مہلا آج آٹھ مارچ انتر راستی مہلا دیوست ملائے تھا تو میں نے سوچا کہ روان درنجن ایمیل سی ایک مہلا ہے تو ان سے کہ نیترات میں ایک بڑا کارکیمیا ہو جائے بڑی خوشی ہو یہ آج ہمارے خیال میں 500 مہلا ہے چودہ گاؤں سے آئیں اور ان نے سیامی مہلاوں کی اوپر بہت اچھے اپنے ادھگار دیئے اور جو مہلاوں نے اچھے ادھگار دیئے تو 24 مہلاوں کو روان دنجن ایمیل سی نے سمبانت بھی کیا تو ان کا اوستائے بڑھدائی اس کے بعد جو بھی ڈی پیر انٹر کاللیج کی سینجو کو دوارا جو سیو بنی موکھی گئی اور ایک اپیل کی گئی کہ آنے والے برسوں میں اسی پر کار کے کاری کے بھوٹے رہیں تاکہ بچوں کو سکھا پر بنایا جاتا نوکری کرنی ہو یا پرواد پاننا ہو یہ واسطوں میں مہلا میں ہی سکتی ہے کہ وہ ایک خرمی سمال سکتی ہے اور باہر کے کار بھی وقت بھی نبھاتی ہے آجم گرچلے کے اونچہ گاؤں میں ایس این آرڈی پبلک اسکول کارکرم کے موقع تیت پولیس مہاندرکشہ آجم گرچلے سندوبے رہے چیڑھوں نے ماں سرسوتی کے چیتر پر ملیارپن ودی پر پرزولت کیا آجم گرچلے کریانی کی سرائج چیتر میں ایس این آرڈی پبلک اسکول کبھابیت کارٹن ہوا اس کارٹن سماروں میں موقع تیت کے روپ میں پہنچے پولیس مہاندرکشہ آجم گرچلے سندوبے نے ماں سرسوتی کے چیتر پر ملیارپن دیپ پرزولت کیا اور کارٹن کی سرواد کی اس دوران بچوں نے سواگت گیت آنے کارٹن کی پرزولتی کر لوگوں کے مند کو موہ لیا اس احسر پر ودیالے کے پروندک نے کہا کہ مدھیا ورگیہ قریب پریوار کا بچہ اچھے سکولوں میں نہیں پڑھ پاتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس ودیالے کو کھولا ہے گاؤں میں کھولا ہے اور اس میں ایڈیسنل فیس ایڈیویسن فیس اتنی رکھی گئی ہے کہ قریب کا بچہ بھی اس سکول میں پڑھ سکے انہوں نے کہا کہ اچھے ویس کوسل سکھکوں کی دوارہ اس ودیالے میں بچوں کو سکھا دی جائے گی اور کھیل کوت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بچوں کی لئے بڑا مجان کھیل کوت کے ساماغنگری رکھے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ودیالے میں بچوں کو کمپورٹر کے سکھنے سلک دی جائے گی کارکر میں ویسے شرطیت کے روپ میں اکھلیش کمار میسر گھڑڑو بھاچپا آمیتیواری نکر سوریندر سنگھ ٹونٹون پاون سنگھ سہی تمام لوگ اپاس دیت رہے اس ودیالے پہ سہر کی طرح ہر اتیادنک سوبرائیں ڈیشٹل کلاسے جائیں ہر کامرے میں سی سی کامرہ لگا ہوا ہے اور یوگی ٹیچر جو ہے مطلب سہر سے ہی آ کر کہاں پڑھائیں گے اور ہم نے اتیادنک سوبرائیں جو ہے اس گرامین چھتر میں دینے کا ایک پریاس کیا ہے باقی بچے ہیں جی ایک دم ست پرسط گریبوں کے لیے ہی یہ بدیالے ہم نے کھولا ہے کمجور بھر کے لوگ بھی اپنے بچوں کو اچھی سکھا دلا سکھا کیونکہ سہروں میں بہت مہافیس ہے بہت مہا ایڈمیشن ہے ہم اپنے آپ بہت مامینل رکھے ہیں جو بھی گریب سے گریب بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکتے کس طرح کس طرح کس طرح بچوں پہ ہاں بٹی جائے سوزائے مطلب کھل کس طرح ہاں ہمارا پلے گراؤن بہت بڑا ہے ہم اپنے بچوں کو نیسو کمپیوٹر کی سکھا جلائیں گے جس کا کوئی چار نہیں ہوگا کھل کھل مانسك بھوٹنپور 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 کھل 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 یہ مچشنوں کا ڈر لوگ ستا رہے یہ لوگ کھانا ہی کہ 여 مہ مہ ختم نہیں ہو تب تک دوسری بیماری کو دعوت دے رہا ہے کوڑے کامبار تو ایک کندگی سے مریداریا بھی بچ بچا رہی ہیں لوگ آسل آ کر بیٹھے کہ نورپالکہ کی لوگ سفائی کرنیاں آئیں گے لیکن ابھی تک دو مہینے کا سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی کوئی ساف سفائی نہیں کی گئی ہم لوگ ڈر ہے کہ مکچھر کٹنے سے ڈینگو ملیریا انیک پرکار کی روکوں سے جوجنا پڑے گا بھائی جب اس کے بارے میں ایش ٹی ایم بڑھنپور سے بات کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس کی ساف سفائی کرا دی جائے گی آئی سناتے ہیں کہ چھترواتیوں نے کیا کچھ کا جیتین کمار پانڈے میں کوئی سا بڑھنپور کا ملنگ باسی ہوں اور ابھی یہاں کرونا کال چل رہا ہے کیونکہ دو مہینے سے ادھیک ہو گیا اور یہ نگر نگم بڑھنپور کے انترگات آتا ہے ابھی ایک مہماری ختم نہیں ہو پائی ہے تب تک دوسریا کوڑا کا امبر یہاں بلاک پرشت کے ٹھیک سامنے دکھلائی دی رہا ہے اور نگر نگم یا کوئی اس میں شہیوگ ابھی تک دو مہینے ہو گیا شاہشن پر شاہشن میں اتھیان نہیں گیا کوئی دیکھنے نہیں آیا اس کوڑے کا امبار کو کوئی دیکھنے نہیں آیا کوئی کوڑے کو کوئی اب تک شاہشن پر شاہشن کے طرف سے نگر نگم کی طرف سے کوئی صدقاری یادکاری دیکھنے نہیں آیا کیونکہ گرمی کا موشم مانے جا رہا ہے سڑک کے جونوں طرف نالیاں بھی ہیں بودھنپور کو ایلسہ مارگ پر اور نالیاں پردوسرن سے بج بجا رہے کیڑے پڑ گئے ہیں اور شاہشن پر شاہشن اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے کیونکہ کمام ابھی ایک بیماری سے ہم لوگ چھوٹکارہ نہیں پائے دوسری بیماری کا اگاہ ہونے کی اسیتی ہے پر شاہشن سے انروض ہے کہ دھیان پھاکشت کر کے مہیلاؤں کے عدیقار اور سماج سے سمانتہ دلانے کی عوال اٹھانے کا اتحاس کافی پرانا پرانتو یہ پہلا آؤثر ہے کہ آٹھ مارچ 2021 کو پوری بیسو میں ایک ساتھ انتراشتے مہیلہ دیوس مانیا چاہ رہا ہے اس قرم میں بھارت میں بھی میسن سکتے کے انترکت مہیلاؤں کو سمانتہ رکشہ و عدیقار کے پردی جھاگروک کرنے کیلئے کئی کیارکرموں کا آجن کیا گیا اس احسر پر اتھر پردی سرکار کے نردیس پر پردیس بھر کے سب اس سنسانوں میں میسن سکتے کے تحت مہیلہ دیوس منایا گیا نردیس کے انپالان میں کوتوالی مہراج گنج پرسر میں پرابھاری نرکشہ گزیدان چوبے نے دھرم گرانتوں کے پرسید پکتی یتر ناریستو بوجینتی رمانتے تطر دیوتا کے ساتھ مہیلاؤں کی کارکرم میں بھاگ لینے پر آبھار پرکٹ کرتے ہوئے ان کے ادھکاروں کے پرتیوں نے جاگروک ہونے کی بات گئی اس کے ساتھ ہی ان کے سرکچہ کے لیے سرکار دورہ دی جا رہی سبداوں کے بارے میں بتایا گیا اس احسر پر نغر پنچاتہ دیکس رینو دیوی بھی موجود رہی تو ایک خند وکاس کاریالے پرسر میں بھی انتراشتی مہیلہ دیوس کا آجرن ہوا جس میں خند وکاس ادھکاری اکاس سنگھ نے بھی مہیلاؤں کو ان کے ادھکاروں اور سرکار کی سبداوں کے بارے میں بتایا اس احسر میں پورو چیئرمن سیتنام کاندو ستی پرکاس میسر سہید کئی انہیں گرمانے لوگ نے سرکت کیا کیا کچھ کہا کہ جاناں چوبی پر بھائی نرکچہ مہراج گنج نے آپ کو سنواتے ہیں مہراج گنج ساہب اور اس دیکھتراشتی مہیلہ دیوس کے ادھکس میں کانا پر ساہید کارکر مہر پرسر بھنارک سیت کی سوہی گرمانے مالن ہمارن کے بنسپسی اس چھت کی سمہت ناہی لگا اپسٹر سمہت ناگری پتکار ہنے ہمارے پہنیس بلکر جوان ادھکاری کام جانے بسے سمہت ناہیی لگا بیسے سمشہ مہیلہ بس کو اگل رکھ رہاں بہلا کارکز چلو مہرہ پہلکز مہیلہ کارکز پتکر پہنگے آج بارے سبحان کا اثر ہے کہ انتراشتی محلہ جنس کے اثر پر ساسا کے مند سام لوگ محلہ کو جسے سلکسے سمالک کرنے کا جو کرتوں رکھا گیا ہے اسے پلکس ہیں آپ لوگ کو جسے سلکسے ہمانتر کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اتنا برانڈل میں سمال نکال کر اس کا ایک محلہ کو جسے سلکسے ہم مہراج برانڈل میں سمال نکال کرتے ہیں ہم بیٹکر نگر سے خبر ہے جہاں سیارری پیف کے باونوی ستھاپنا دیوز کے اپلاکش میں آجید سرکشا سپتا کے اوسر پر انٹی پیسی ہسپٹل میں کینڈریہ اور دوگی سرکشہ بل کے جوانوں کے دوارہ رکھدان سبیر کا آجن کیا گیا سرکشہ سبتہ دوزار اکیس کا سبارم انٹی پی سی چکت سالے میں مکتیت کے اسرائے پر مہا مہا پربندہ کے انٹی پی سی ٹانڈا او دہن تیواری چکت ساتھ اکاری اوم سی آر پی اپ کے اکائی ٹانڈا کے اپ کمانڈیٹ پردیپ مور دوارہ سمکت روپ سے رکھدان کیا گیا کیس رائے نے بتایا کہ ماناؤ رکھد کا کوئی بھی کلف نہیں ہے یہ صرف منوس کے رکھدان سے ہی پرابتی جا جا سکتا ہے رکھدان سے سریر پر کوئی برا پروہہ نہیں پڑتا ہے بلکہ منوس کے سریر سے نکلا خون کچھ دنوں میں واپس بن جاتا ہے سوچ بیک جس کی عمر اٹھارت سے ساٹھ ورس کے بیچ میں ہو وزن پہتائیز کے لئے سے زیادہ ہو وہ رکھدان کر سکتا ہے اس سے ہارڈ اٹیک اور ڈسٹرو کا خطرہ کام ہو جاتا ہے جہاں کیندری آدھوک سرکشہ بلک کی جوانوں کے دوارہ لوگوں کی سیوا کے جاتی ہے توہی رکھدان شبری میں بڑھ چٹ کر حصہ لیا گیا اس طوران پچاس یونٹ سے ادھیک سنگ رکھیا گیا اس طوران کیندری سرکشہ بلک کے نرکچک آرکی میڑا پارس یادو اپت نرکچہ کے ایسکی سنگھ راملہ خن سنگھ صحیح تمام لوگوں نے بڑھ چٹ کر حصہ لیا